وفاقی وزر داخلہ چودری نصار کا ایک اہنا ہے کہ قومی شناختی کارٹس کی تصدیق کے پہلے مرحلے کے دوران بائیس ہزار جالی شناختی کارٹس ملے ہیں اکتیس اگست کے بعد جالی شناختی کارٹ رکھنے والوں کو گرفتار کیا چاہے گا اسلام آباد میں پریس کانفرس کرتے ہوئے وزر داخلہ چودری نصار علی خان نے بتایا کہ شناختی کارٹ کی تصدیق کی عمل کا پہلا مرحلہ اتوار کے روز مکمل ہوا اور اب تک دو کروڑ چوبیس لاکھ شناختی کارٹ کی تصدیق ہو چکی ہے انہوں نے بتایا کہ اس دوران بائیس ہزار جالی شناختی کارٹ سامنے آئے جبکہ زیادہ تر جالی شناختی کارٹ سابق صدر پرویزن شرف اور پیپس پارٹی کے عدوار میں بنے جو ٹوٹل سی این ای سی ہیں وہ ساڑھے دس کروڑ ہیں سو دو کروڑ چوبیس لاکھ پہلے مہینے میں کور ہوئے اس کے علاوہ جو ہلپ لائن نمبر ہم نے دیا تھا پاکستان کے عوام نے از خود سینتیس ہزار کالز کی اب تک صرف اس انٹرونشن کے ذریعے تقریباً تیس ہزار انٹرونز آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ جالی شناختی کارٹ بنوانے والوں کے خلاف اکتیس اگست کے بعد مقدمات درج ہوں گے اور غیر قانون شناختی کارٹ رکھنے والوں کو چودہ برس کی قید کی صدا ہوگی انہوں نے کہا کہ جن غیر ملکیوں نے پاکستانی شناختی کارٹ بنوائے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی وزیر داخلہ نے یہ بھی پتا ہے کہ ملہ منصور کے علاوہ اور بھی لوگوں کے شناختی کارٹ کا پتہ چلا ہے فورنرز ہیں جنہوں نے شناختی کارٹ حاصل کیے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ مقدمات یہ اکتیس اگست کے بعد باقاعدہ مقدمات کا آغاز ہو جائے گا اور اس میں سزا چودہ سال ہے اس لیے اب بھی ٹائم ہے اس وقت چار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے از خود فون کر کے نادرہ کو اپنی پاکستان نیشنل کی سرینڈر کی چودہ انسان نے کہا کہ پاکستان کا پاسپورٹ ماضی میں انسانی سمگلنگ کے لیے استعمال ہوا جبکہ دو ہزار سے زائد پاسپورٹ منسوب کیے گئے موسیقی موسیقی